مرزا ندیم بیگ اسی طرح سے سپین میں بہت سے شعبے جہاں متاثر ہوئے ہیں وہاں پر ایک شعبہ جو ہے زراد کا ہے اور زراد کے شعبے میں یہ معاملہ ہے کہ اس وقت فصلے پکی ہوئی ہیں اور ان کو توڑنے والے نہیں مل رہے کیونکہ وہ بہت ہی اہم کام ہے اور سپین کی جو ہے معیشت کا دار و مدار جو ہے وہ زراد کے اوپر بھی ہے لیکن اس وقت کیفیت یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ بہت کم ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بلغاریا رومانیا اور مراکش کے لوگ جو ہے وہ ٹیمپرال ویزوں کے اوپر آتے تھے آرزی ویزوں کے اوپر آتے تھے جو چھے مہاں کے لیے ان کو جاری کیے جاتے تھے اور وہ یہاں پر کام کرتے تھے اور اس کے بعد واپس چلے جاتے تھے لیکن چونکہ پوری دنیا میں اس وقت بارڈرز بند ہیں اور ان بارڈرز کی بندش کی وجہ سے ان ورکرز کا سپین میں آنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے تو حکومت سپین نے جو ہے اس زمن میں ایک قانون پاس کیا ہے کہ ان لوگوں کو کہ جو سپین کے اندر خاص طور پر ارتے کے وجہ سے جو ہے متاثر ہوئے ہیں یا وہ لوگ کہ جو کسی وجہ سے بے روزگار گھر پر بیٹھے تھے یا وہ لوگ کہ جو یہاں پر ان لیگل ہیں اور ان کو جو ہے وہ لیگل کیا جائے یہ جو ہے یہ قانون اس زمن میں پاس کیا گیا ہے اور ان تمام کو جو ہے وہ زراعت کے شعبے میں جو ہے وہ ملازمتیں دی جائیں گی یہ قانون جو ہے یہ آج جو ہے منظور ہوا ہے اور شاہی فرمان کے بعد اس کو جو ہے اطلاق کر دیا گیا ہے لیکن اس قانون کے بارے میں جو سکم ہیں اور جو خرابیاں ہیں اصل جو ہے جاننے کی ضرورت ان کو ہے اور وہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو ہے سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ قانون تیج جون تک کے لیے منظور کیا گیا ہے یعنی تیج جون تک جو ہے یہ جو ہے یہ کام ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے ان کاموں کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا پھر اس کا دوسرا جو ہے خامی جو ہے اس کام کی وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے کم عمر لوگوں کو بھی شامل کیا گیا ہے جو خاص طور پر امیگرینٹس بچے جو نو عمری کی عمر میں جو ہے سپین میں آگئے ہیں تو ان کو جو ہے وہ حکومت نے کہا ہے کہ ان کو بھی کام پر لگایا جائے گا اسی طرح سے پھر اٹھارہ سے اکیس سال کی عمر کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی یہ اس کا جو ہے دوسرا ہے اور اس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے ہمون رائٹس کی تنظیموں کی جانب سے کہ نو عمر بچوں سے زراد کا کام لینا جو ہے وہ زیادتی ہے اور پھر اس طرح کے کاموں کے اندر جو ہے وہ لگانا ان کی جو ہے معصومیت اور ان کی جو ہے وہ نوجوانیت کو ختم کرنے کے مترادف ہے لہذا یہ کام جو ہے یہ میچور لوگوں کو کرنا چاہیے اس میں پھر دوسرا جو ہے یہ رکھا گیا ہے کہ جو ان لوگوں نے اسائلم سپین کے اندر اپلائی کی ہوئی ہے اور چھے ماہ کی ان کو مدت ہو گئی ہے تو ان کو بھی جو ہے اس کام کے کرنے کی اجازت ہوگی اور تیسرا یہ کہ جو لوگ بھی جو ہے وہ یہاں پر ان لیگل سٹیٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں ان میں سے بھی لوگوں کو ان کو ترجیح دی جائے گی کہ جو ذریع علاقوں کے قریب تر رہنے والے ہیں تو ناظرین محترم یہ وہ قانون ہے جس کے تحت زراد کے لوگوں کو زراد کے شعبے میں لوگوں کو کھپانے کے لیے یہ جو ہے قانون سازی کی گئی ہے اس میں سب سے بڑی خرابی کیا ہے اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ابھی تک جو قانون پاس ہوا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جو یہ چھے ماہ کے عارضی ریزنس کارڈ ان کو جاری کیے جائیں گے وہ چھے ماہ کے بعد واپس لے لیے جائیں گے یہ جو ہے بہت بڑی خامی ہے یہ جو ہے اس طرح کا معاملہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی بھوکے کو نوالا اس کے موں کے قریب لے جا کر جو ہے وہ واپس چھین لیں تو یہ ہے یا اس صورت میں ان لوگوں کے کانٹریکٹ برقرار رہیں گے کہ جو لارگاہ جو لمبی مدت کے لیے ہیں ان کو جو ہے وہ سہولت ہوگی کہ وہ چھے ماہ کے بعد بھی اپنا کام کو جاری رکھ سکیں گے لیکن جیسے ہی کام ختم ہوگا اس کے بعد جو ہے اس قانون کے تحت وہ جو ہے ریزنس کارڈ واپس لے لیا جائے گا اور وہ واپس اپنی جو ہے ارائگولر پوزیشن پر چلے جائیں گے یعنی انڈاکومنٹڈ ہو جائیں گے دوبارہ سے تو یہ اس کی بہت بڑی خامی ہے دوسرا پھر کم عمر بچوں کو اس میں کھپانا یہ بھی بہت بڑی جو ہے مایوب بات ہے کیونکہ یورپ تو اس حوالے سے جو ہے پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ چائنڈ لیول کے لیور کے حوالے سے ہمیشہ پاکستان اور خاص طور پر اس کی جو میڈیکل کی سرجیکل انسٹرومنٹ کی انڈسٹری تھی پھر سپورٹس کی انڈسٹری تھی وہ اس حوالے سے بہت ہی جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنی رہی ہے اور تیسری بات یہ کہ اسائلم کے لیے جو ہے پھر یہ کہ جو انڈیگل لوگ خاص طور پر ذریعہ علاقوں کے قریب رہ رہے ہیں تو ان کو یہ سولت دینا یہ جو ہے زیادتی کی بات ہے اس میں مدت کا تعیون نہیں ہونا چاہیے اس میں یہ ہے کہ جب ایک بندے کو ریگولر کر دیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اگر کام کرتا رہتا ہے تو اس کو ریگولر رہنا چاہیے تو یہ ناظرین محترم جب تک آپ اس قانون کی یہ خامیوں کو نہیں جانیں گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہو سکا ویسے تو صبح کا اس کا بہت چرچہ ہے سوشل میڈیا پر لوگ اس کو بہت زیادہ خبر کو عام کر رہے ہیں لیکن اس کے جو مضمیرات ہے اس کے بارے میں کسی نے آگاہ کرنے کی آپ کو ضرورت محسوس نہیں کی تو میں نے یہ سمجھا کہ اپنے ناظرین تک حقائق پہنچاؤں تو یہ حقائق تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے تو ناظرین محترم امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع پسند آیا ہوگا تو آپ سے گزارش وہی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو جو ہے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور کومنٹ بکس میں کومنٹ لازمی کریں اسی کے ساتھ اپنے مذبان مرزا ندیم بک کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی تب تک اللہ حافظ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی تب تک اللہ حافظ